جی ویرز ویلکم اگین ویرز ہم جو ہے آج بہت اچھی اچھی سی چکرانے پہ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ای ہوب کہ آپ بھی اس کو اسی طرح انجوائی کر رہے ہوں گے جیسے میں اور اس پہ جو ہے نا ہم کھل کے بات کر رہے ہیں یعنی یہ کوئی فارمل سی ویڈیوز نہیں ہے یہ بلکل اس میں کھلی سی بات ہوگی اور اس میں آپ کو جو ہے نا چکروں کے بارے میں اس کی کیا وجوہات ہیں کیا اس کے پیچھے جو ہے محرکات ہوتے ہیں آپ کو ایک بہت اچھی سی اس کے بارے میں تعلیم حاصل ہوگی اچھا ویرز دیکھیں اب اس والے ویڈیو میں نا ہم صرف بات کریں گے کہ جو انسان کا جو ایک بیلنس ہے وہ کس طرح سے وہ جو ہے نا اس کی جسم جو ہے اس نے کیسے اٹھایا ہویا اچھا اس میں دیکھیں جو آپ یہ تو مطلب اگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم فیزکس ریکال کریں ہیں اور تھوڑا سا ہم سائنٹ فکس ہی بات کریں کوئی اور دھوڑا میڈیسن سے نکل کے تو دیکھیں جب انسان چل رہا ہوتا ہے آپ نوٹ کریں تو دیکھیں اس طرح کیسے ایک یعنی قدم پہ قدم آپ چینج کرتے ہو اور آپ بے شک آپ نہیں بھی آپ قدم اپنے قدم اٹھانے پر آپ کا دھیان نہیں بھی پھر بھی آپ قدم اٹھائے جا رہے ہوتے ہو جب آپ کو ہے کہ میں نے اچھا فلان جگہ پہ پہنچنا ہے تو وہ قدم جو ہے نا قدم سے قدم جو ہے وہ جیسے وہ چینج ہوتا ہے آمین اس کی جو شفلنگ ہوتی ہے فیٹ کی تو ذرا کبھی آپ اس پہ نوٹ کریں کہ دیکھیں اب یہ بھی کیسے یہ کنٹرول ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں کہ اٹھ سیم ٹائم جو ہے وہ زمین کی کشش آپ کو کھینج رہی ہے لیکن اس کے اگینس جو ہے نا آپ چل رہے ہوتے ہو یعنی زمین آپ کو اپنی طرف کہنچ رہی ہے لیکن آپ زمین کی مخالف سمت میں کھڑے ہوئے ہو یعنی سیدھے کھڑے ہوئے ہو اور اس پوسچر کو کس نے منٹین کیا ہوئے آپ کی برین نے ٹھیک ہے تو یہ تو پہلے ذہن میں بات رکھنی ہے کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر چکر جو ان کی فلوسفی ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی اچھا جی برین جو ہے نا اس کو تین جگہوں سے انپٹ مل رہا ہوتا ہے آپ کا جو ایک پوسچر ہے یہ برین کو تین انپٹس مل رہے ہوتے ہیں ایک آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ برین کو سگنل دیتی ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آگے سے گاڑی آ رہی ہے یا کوئی ڈینجر آ رہا ہے تو یہ آنکھ اچھا دوسرا جو بیلنس سسٹم جو کان میں لگا ہوئے وہ بھی جو ہے وہ اس کو انپٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا جو آپ کو جو بیلنس کو منٹین کرنے کا جو اصل سنسر ہے وہ کان میں ہے اچھا تیسرا جو انپٹ ہے نا وہ آپ کا جاتا ہے یہ ان کی اصابوں کے ذریعے سے اور یہ اصاب جو ہے نا وہ آپ کی یہ جو فیٹ کی پوزیشن ہے اس کو اس کا پیغام برین تک دیتے ہیں اور وہاں سے پیغام واپس لاتے ہیں اب دیکھیں اصاب کی ہیلتھ بھی کتنی ضروری ہے اچھا فیوز اب ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ ڈسٹرب کر دو تو آپ کی کیا ہوگا آپ اپنی پوزیشن کو منٹین نہیں کر پائیں گے اور آپ جو ہے نا آپ کو چکر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ گرنے کی طرف جو ہے رجحان بڑھ جائے اور کوئی لوگ زمین پہ گر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں آئیس کو تھوڑا سا فوکس کریں تو کسی کو جیسے آپ آنکھ کا مسئلہ ہے مین مسئلہ اس کا نظر ہے نظر کی کمزوری ہے لیکن وہ جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ چکر آ سکتے ہیں کسی کے ہو سکتا ہے کہ جو انسائیڈ ائر ہے اس میں پرابلم ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ اندرونی کان کے حصے میں جو ہے وہ انفیکشن ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں کچھ کے ہو سکتا ہے کہ اساب جو ہے وہ اتنے کمزوری ان میں آ گئی ہے جیسے بعض وقت دیکھیں ویٹمن بی ٹویلو کی کمی ہوتی ہے یا میکنیشم کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اساب جو ہے وہ اتنے سٹرانگ نہیں رہتے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی دیکھیں اساب کو بھی جو ہے نا ریپیئر کے لیے اس کی اساب کے اوپر جو ہے نا ایک فیٹ کی لیئر ہوتی ہے جیسے انسولیٹڈ انسولیشن نہیں ہوتی جیسے ایک وائر کے اوپر دیکھیں نا ایک انسولیشن چڑی ہوتی ہے اور کہ وہ اس کی کرنٹ بائر نہیں ہے اسی طرح جو اساب ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی فیٹ کی لیئر ہوتی ہے تو باس کہتا ہے آپ جب ہیلڈی فیٹس نہیں کھاتے ہونا تو وہ بھی جو ہے نا آپ کے اساب کو ڈیمج کرتا ہے یہ چیز یعنی ہیلڈی فیٹس کھانا بھی ضروری جیسے کہ اومیگا تھری فیش وائلز ہم لوگ کہتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے نا چیز آپ کے اساب کو مضبوط کرتی ہے تو اساب کو اور چیز کیا نقصان پہنچا سکتی ہے اگر کسی کی باڈی میں جیسے بلڈ جو ہے وہ بلڈ میں بہت زیادہ ٹاکسنز ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنے کی ضرورت ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اساب ڈیمج ہو رہے ہیں یا اساب کمزور پڑ رہے ہیں یا پھر کسی کے وہی جو ہم نے بات کی کہ انیمیا ہے کھون کی کمی ہے تو اس میں ظاہرہ اساب کو بھی کام کرنے کے لئے اکسیجن چاہیے تو کیا ہوگا اور ظاہرہ انرجی بھی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ پھر اساب کو وہ انرجی غزائیت نہیں ملے گی اکسیجن نہیں ملے گی تو اساب کا کام جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا تو یہ سارے جو دیکھیں نا یہ سب چیزیں ملا کے تو ان میں سے کوئی بھی ایک مسئلہ کہیں پر بھی ہے تو وہ جو ہے نا پھر وہ آپ کی جو ہے چکر آنے کی جو صورتحال ہے وہ بن جاتی ہے تو بیرز اس والی ویڈیو میں ہم نے یہ چھوٹی سی بات کی کہ ڈیزینس کی اوورال جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں تو اس سے جو اب اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں پھر کچھ مزید اور اس میں نئی نئی سی باتیں ہوں گی چکر آنے کی تاکہ جو آپ کے سارے جو سوال ہیں آپ کو ان ویڈیوز میں ان کا جواب مل جائے تو بیرز آپ ڈاکٹر ہمیرہ کے ساتھ ہیں موجود یوٹیوب پہ اور سٹے ٹیونڈ ابھی دوبارہ ملتے ہیں